موسیقی خدا ہمد آپ کے ساتھ ہو ہمارے لئے آج کی انجیل انجیل مقدس مقدس لوکا کے مطابق اس کے چودھویں باپ کی پہلی آیت پھر ساتھ سے چودھ آیا تک ایک دن سبت کے دن ایسا ہوا کہ یسو فریسیوں کے سرداروں میں سے کسی ایک کے گھر میں روٹی کھانے گیا اور وہ اس گھات میں تھے کہ جب اس نے دیکھا کہ مہمان کیوں کر صدر جگہ پسند کرتے ہیں تو اس نے ان سے ایک تمثیل کہی اور ان سے کہا جب تو شادی میں بولایا جائے تو صدر جگہ پر نہ بیٹھ شاید کہ تجھ سے بھی زیادہ عزتدار بولایا گیا ہو اور جس نے تجھے اور اسے دھونوں کو بولایا ہے آ کر تجھ سے کہے کہ یہ جگہ اس کو دے دے اور تجھ کو شرمندہ ہو کر سب سے نیچے بیٹھنا پڑے بلکہ جب تُو بولایا جائے تو سب سے نیچی جگہ بیٹھ تاکہ جب وہ جس نے تجھے بولایا ہے آئے اور تجھ سے کہے اے دوست آگے بڑھ کر بیٹھ تب سب مہمانوں کے سامنے تیری عزت ہوگی کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا پھر اس نے اس سے جس نے اس کو دعوت دی تھی کہا جب تُو چاشت یا عشائیہ کرے تو اپنے دوستوں یا بھائیوں یا رشتہ داروں یا دولت مند پڑوسیوں کا نہ بلا ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تجھے بلائیں اور تیرا بدلہ ہو جائے بلکہ جب تُو زیافت کرے تو غریبوں لنجوں لنگڑوں اور اندوں کو بلا اور تُو ممبارک ہوگا کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں کہ تجھے بدلہ دیں مگر تجھے راست بازوں کی قیامت میں بدلہ دیا جائے گا یہاں تک آج کی انجیل انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں موافق کی چائیں مسیح اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بناو اور تم سرفراس کیے چاہوگے جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا اور اس کے لئے سب سے جو بڑا ہمارے لئے موڈل ہے نمونہ ہے وہ ہے خدا مند یسو مسیح اور اس نے خدا کی صورت میں ہو کر اپنے آپ کو غنیمت نہ جانا بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی ذات اختیار کی اور موت بلکہ سلیبی موت کو قبول کیا یہ ہے ایک سیٹ پیٹن یہ ہے موڈل یہ وہ ٹارگٹ ہے جو خدا مند یسو مسیح نے مجھے اور آپ کو حلیمی اور فروتنی کے لئے دیا ہے اور اس حلیمی اور فروتنی میں جو کلام مقدس ہے وہ آج کی تینوں تلاوتیں جو ہے ہماری مدد کرتی ہیں اپنے آپ کو خدا کے تابعہ کرنا اور فرشتوں کی بھی یہ قدر ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے تابعہ کرنا خدا کی سننا سننے سے مراد یہ ہے تابعہ داری کرنا کیونکہ بہت دفعہ ہم کہتے ہیں کہ لو جس ساڑی بچے ساڑی سون دے ہی نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سننی نہیں اس کا مطلب ہے وہ ہماری تابعہ داری نہیں کر رہے سو آج خدا من جو ہے کہہ رہے ہیں کہ آسمانی یورشلم میں جانے کے لئے ہمارے لئے جو رستہ ہے وہ ہے حلیمی اور فروتنی اور حلیمی اور فروتنی کے بعد خدا دو تین باتوں کو واضح کرتے ہیں خدا ہم کہتے ہیں جب تم کسی زیافت میں بلائے جاؤ کیونکہ خدا یس مسی ایک زیافت میں بلائے گئے ہیں اور اس زیافت میں ہر کوئی جو ہے جو مین چیئر ہے جو چیف گیس بننا چاہ رہا ہے تو وہاں پہ ایک دھور لگی ہے سب سے آگے بیٹھنے کی تو خدا یس مسی اسی واقعہ کو لے کر جو ہے وہ خدا یس مسی تعلیم دیتے ہیں چاہے حالات کیسے بھی ہوں نجات کا پیغام کسی نہ کسی طریقے سے خدا یس مسی دے دیتے ہیں اور انہی حالات کو سمجھاتے ہوئے اپنے شگردوں کو ایک پریکٹیکل لبورٹری میں لے جاتے ہیں انہوں کو کہتے ہیں دیکھو بھئی یہ ہم آول ہے اور ان سے سیکھو کہ جب تم بلائے جاؤ تو صدر نشینی کی تلاش نہ کرو بلکہ پیچھے جا کے بیٹھو جس نے تمہیں بلائیا ہے وہ تمہیں عزت دے گا اور یہ ایک بڑی پریکٹیکل سی بات ہے مثال کے طور پر جب ہمیں کسی نے بلائیا ہو اور وہاں پر ہم جیسے اور بھی بہت تو جب ہمیں اٹھایا جائے گا تو وہاں پہ کتنی شرمدگی ہے سو یہاں پر آخدا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پرموٹ نہ کرو بلکہ تم جو جس بات کے لئے چونے گو اس کو پرموٹ کرو تمہارے جو زندگی کا مقصد ہے وہ اپنی خود ہی نہیں ہے میں نہیں ہوں بلکہ تو ہے آئی اکثر جو ہے جب سلیب کا نشان ہوتا ہے تو سلیب جو ہے وہ کیسے بن دی ہے جب خود ہی کا انکار کر لیتا ہے ایک ایسے جب لکھا جاتا تو وہ کیا ہوتا ہے آئی میں میں لیکن جب اس کو سلیب بنا دیا جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے مسیح کا نشان خودی خودی سے انکاری ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے مقدس پالوس رسول کی وہ بات ہم اجاگر ہوتی ہے کہ اب میں میں نہ رہا مسیح مجھ میں زندہ ہے اور کیوں مسیح مجھ میں زندہ ہے کیونکہ ہم مسیح کے لیے خریدے گئے ہیں اور مقدس پالوس رسول کہتے جلال ظاہر کرو ہم سب خریدے گئے ہیں جب ہم کچھ چیز خریدے دیں ہیں تو اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے اور جب ہمیں خدا نے خریدا ہے مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ تم سب قیمت سے خریدے گئے ہو اور اس کا جو ultimate goal کیا ہے تاکہ تم اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو یہ ہماری زندگی کا جو ہے وہ goal ہے اور اس goal میں ہم ایک بہت دفعہ جو ہے ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بول جاتے ہیں میں ایک دن ریفلیکٹ کر رہا تھا ایک میسی تھا اس نے اس میں تھا call سننا اور call receive کرنا اس کے بعد 2G آیا اس میں messages کی facility آگئی اس کے بعد 3G آیا اس میں ہم تصویریں بے سکتے تھے اس کے بعد 4G آیا اس میں تمام جو ہے ہم انٹرنیٹ کی صورت مل گئی ہم پورا جو ہے وہ explore کر سکتے ہیں لیکن لیکن جب بھی موبائل میں call آتی ہے تو ساری سائیڈ جتنی میں ہم نے کھولی ہوتی ہیں وہ کیا ہو جاتا ہے بند ہو جاتی ہیں فورا call اپنی آپ جو ہے وہ receive کے لیے تیار ہو جاتی ہے سو یہ دیکھیں گوھر کریں کہ ایک technology ہو کر وہ اپنا جو مقصد ہے وہ نہیں بھولی اس کا ultimate goal تھا جو purpose تھا اس کے بنانے کا وہ call receive کرنا اور call کرنا ہے اور اس نے آج بھی اپنے آپ کو اپنی شناکت کو سب سے پہلے رکھا ہے باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ secondary ہیں اسی طرح انسانیت کا جو مقصد تھا خدا نے ہمیں جو ہمارے لئے قربانی دیا وہ تھا خدا کے نام کو سرفراز کرنا خدا کو جلال دینا اپنے آپ کو حلیم کرو حلیمی یہ کمزوری نہیں ہے کہتے ہیں انگلش میں بڑا اچھا جملہ ہے meekness is not a weakness اور جتنا کوئی جھکتا ہے اتنا ہی سرفراز کیا جاتا ہے پنجابی کہ پھالا ہمیشہ جھکیاں درختہ نہیں لگتا ہے سو خدا جتنا ہم خدا کے آگے حلیم ہوتے ہیں اتنا ہی سرفراز کیا جاتے ہیں اب دو چیزیں حلیمی حلیمی کیا ہے حلیمی کے جو اپوزٹ ہے وہ ہے تقبر یا مغروری جب ہم حلیمی کی بات کرتے ہیں تو اس میں حلیمی کا مطلب ہے خودی کو جاننا اور اپنے یا دوسرے معنیوں میں اپنے گرے بان میں جانکنا کہ میں کیا ہوں میری حصیت کیا ہے میرا وجود کیا ہے ہم سب خاق کے پتلے ہیں ہم ہم کے علاوہ ہماری کیا حصیت ہے ہم تو اپنی زندگی میں اپنے پانچ منٹ نہیں بڑھا سکتے ہم جو خدا کے رحم و کرم پر ہے اور غرور و تقبر کیا ہے دکھاوا پن شوش مار نا اور جو انسان کے اندر نہیں ہے اس کو پروجیکٹ کرنا یہ دکھا ہے حلیمی جو ہے وہ ہے اپنے عہدے جو ہے عہدوں پر جو اگر کسی کو ملتا ہے تو اس میں بازمیر رہنا اور اختیار کو پانے کے لئے جو ہے اپنا زمیر نہ بیچنا اور غرور و تقبر میں کیا ہوتا ہے کہ عہدوں کے لئے رتموں کے لئے اپنے زمیر کو بھی اپنا آپ جو ہے ہم جو بنائے گئے ہیں اس سے بھی اس کو بھی قبول نہ کرنا جو حلیم شخص ہے اس کی خوبیاں کے ہے وہ ہمیشہ دوسروں کا احترام کرے گا دوسروں کی عزت کرے گا اس کی زندگی میں ہمیشہ خدا کا پہلا مقام ہوگا وہ لوگوں کو ان کی شان و شوقت نہیں بلکہ انسانیت کے میار پر ان کی عزت کرے گا وہ ان کے جو ہے پیسے اور رتبے کے حوال سے نہیں بلکہ ان میں خدا بستا ہے اس وجہ سے ان کی عزت کرے گا کیونکہ ہم سب میں خدا بستا ہے حلیم شخص جو ہے وہ اپنی خوبیوں کو اپنی ملکیت وہ خدا کی خدمت کو اپنا تسلیم کرے گا اس کی زندگی کا وہی مقصد ہوگا جو خدا یسومت سی کہتے ہیں کہ میں خدمت کروانے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہوں یہ ہے حلیم شخص کی اور حلیم شخص جو ہے وہ ہمیشہ دوسروں کی ترقی چاہتا ہے وہ دوسروں پر حکمرانی نہیں بلکہ دوسروں کی بھی ترقی چاہتا ہے اور مغرور شخص جو ہے اس کی نشانیاں کیا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے پرجیکٹ کرے گا وہ اپنی صلاحیتوں پر اپنی خوبیوں پر جو ہے وہ فخر کرے گا وہ کریڈیر خدا کو دینے کی بجائے اپنے بڑوں کو کریڈیٹ دانے کے بجائے اپنے آپ کو کریڈیٹ دے گا اور ایسے شخص جو ہے وہ بے ضمیر شخص جو بے ضمیر ہو جاتا ہے جس کا ضمیر ملامت نہیں ہوتا یہ مغرور اور تکبری کا نشان ہے اور ایسے شخص جو دوسروں سے اپنی خدمت کروانا چاہتے اس میں اپنی بڑائی فیل کرتے ہیں وہ آج خدا یسے مسیح ان کی بات کرے ہیں کہ ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو حلیم اور فروتن کریں اور حلیمی اور فروتن میں بہت سارے مقدسین جو ہیں وہ فرق فرق باتیں کرتے ہیں مقدس ونسن دی پول کہتے ہیں کہ حلیمی وہ طاقت ہے جس کی بنا پر ہم شیطان کو شکست دے سکتے ہیں اس کے علاوہ مقدس فرانسیز دی پول کہتے ہیں کہ حلیمی ہمیں خدا کی دی ہوئی زندگی کے قابل بناتی ہے جو شخص حلیم ہے وہی خدا کے قابل ہے کیونکہ خدا نے شخص حلیم ہے اس کے سامنے شیطان خوف زدہ اور تھر تھراتا رہتا ہے یہ حلیم شخص کی علامت ہے مقدس دومنی کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ جو ہے اس میں جو اپنے ہتھیار ہیں وہ دعا کو بناؤ اور نہ کہ تلوار کو اور اپنے اوپر جو ہے اپنے اوپر حلیمی قیمتی چیزوں پر اب جو حلیمی کی بات کرتے ہیں تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم خدا و یسو مسی سے بڑے نہیں ہیں اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو حلیم کیا ہے اس نے ایک ایسا سفر عرش کو چھوڑ کر تاجو تخت کو چھوڑ کر ہماری انسانیت کو دیل کو دنیا کی حکارت کو دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا کر ہمیں اپنے ساتھ ایک کر دیا اور ہمارے میار کو ہمارے وقار کو ہمارے رتبے کو بلند و بالا کر دیا ہمیں اپنے بہن اور بھائی بنایا ہے کیونکہ خدا خدا آج کے کلام میں کہتے ہیں کہ جو کو اپنے آپ کو بڑا بناے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مقدسین ہیں انہوں نے اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنایا اور وہ خدا کی بادشاہت میں سرف راز کیے گئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف مقدسین میں بلکہ مقدسہ مریم جس نے ہر بات میں کہا دیکھ میں خداون کی بندی ہوں میرے لئے تیرے کول کے موافق ہو یہی وہ حلیمی ہے یہی وہ حلیمی ہے جو انسان کو جو ہے عالی رتبوں پر پنچاتی ہے یہی وہ حلیمی ہے جس نے فرشتے کو شیطان میں بدل دیا وہ کا گمند تھا اور خدا نے اس کی طاقت کو اس کے گمند کو اس کے فخر کو جو ہے ایسے روندہ کہ وہ فرشتے سے شیطان بن گیا اور انسانیت کو وہ برقدی مقصہ مریم کے ذریعے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا وہ تیرے سر کو کچھلے گی اور تو اس کی جو گمند میں تھا شیطان کس کی اڑی میں مقصہ مریم اور ہر اس شخص کے لئے جو اپنے اندر خدا کو زندہ رکھتا ہے جو اپنے آپ کو حلیم اور فروتن مناتا ہے جو اپنی خوبیوں کو اپنے اختیار کو اپنے لئے جو ہے اپنے لئے اپنے سر پر چڑھا لیتا بلکہ اپنے اختیار کو دوسروں کی بھلائی کے لئے استعمال کرتا ہے خدا آج ہمیں یہ نہیں کہتے کہ بڑے اختیار اختیارات ان سے انکار کرو خدا یہ نہیں کہتے بلکہ خدا کہتے ہیں جس بھی اختیار میں آپ ہیں جس بھی عہدے پر آپ ہیں یاد رکھیں کہ یہ خدا ہے خود اپنے لئے نہیں دکھتے بلکہ برکت میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں اپنے جو اختیار تمہیں دیئے گئے ہیں وہ تمہارے لئے دوزق کا سبب نہ بنے بلکہ وہ تمہیں اور دوسروں کو خدا کی حضوری میں لے کر آئیں ایسی جگہ جس کا ذکر آج دوسری یورشلم کی بات کرتے ہیں جہاں پر ہمارے بھائی اور بہن مقدسین پہلے ہی ہیں آج ہمارے پاس فیصلہ ہے کہ کیا ہم مغروری میں رہنا چاہتے ہیں تکبر میں رہنا چاہتے ہیں یا ہم حلیم اور فروتن رہ کر اپنی حقیقت سے باخبر ہو کر کہ ہم خاک ہیں ہم مٹی سے لیے گئے ہیں اور ایک دن دوبارہ مٹی میں لوٹ جائیں گے اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے خداوند یسو مسیح کی تعلیم اس کے قوانین اور قضاؤں کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں اور اسی لیے آج بھی تسنیہ شرعہ کی کتاب میں خدا دعوت نامہ دیتا ہے چنلو اور ہمیشہ کے لیے جیتے رہو آج خداوند کہتے ہیں تمہارے آگے دو راستے ہیں مغروری کا ہے تکبر کا ہے گمند کا ہے اپنے آپ کی شوشا کا ہے اور دوسری طرف حلیمی کا ہے فروتنی کا ہے آجزی کا ہے انکساری کا ہے دونوں رستوں میں کس رستے کا انتخاب آپ کروگے جس رستے کا انتخاب کروگے وہی تمہاری منزل کا تعیون کریں گے خداوند ہمیں ہمیشہ حلیم اور فروتن مرائیں تاکہ ہم خدا کی بازشاہت میں سرفرازی پا سکیں مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے موسیقی